اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں میرے کرتے ہوا خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانے آپ کو مل سکے یہ مدرسہ ہے مدرسہ فاطمہ تسہرہ لنبنات اگر آپ استخارہ یا روحانی ناج کروانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے پیاروں کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے سے الحمدللہ مدرسے والوں کو بکاریں آپ کی آواز سنی جائے گی اور لبیگ بولا جائے گا انشاءاللہ جب بھی کوئی آپ کا پیارہ روٹ جاتا ہے ناراض ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے تو یہ عمل آپ ضرور کریں محبت کے عمل بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آج کل کمی محبت کی ہے پیار کی ہے آپ سے رشتوں میں محبت ختم ہو گئی آپ سے رشتوں میں چاہت ختم ہو گئی ان چیزوں کی کمی ہیں بہت سے ایسے میرے پاس بہن بھائی آئے جب بہت سے پریشان تھے یہاں تک کہ خودکشی کرنے کے لئے بھی تیار تھے میں نے پوری کوشش کی انہیں سمجھانے کی اور ان کو گائٹ کرنے کی تو انشاءاللہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہدویس سے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے جب بھی کسی سے بات کریں محبت سے کریں نرمی سے کریں جب بھی کسی سے ملاقات کریں جب اس کے پاس جائیں تو اپنے اخلاق سے متاثر کریں ٹھیک ہے جب آپ کا اخلاق بہت جہرہ ہوگا نا تو پھر لوگ بھی آپ سے دور نہیں ہوں گے آپ کی محبت میں ہمیشہ ہی وہ بے چین اور بے کرار رہیں گے اخلاق سے بڑھ کے انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان کو بدل دے جو سامنے والی انسان کو بدل دے جو اپنے آس پاس کے رشتے آس پاس کی چیزوں کو بدل دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا اخلاق تھا آپ بھی اخلاق کے اپنا بہتر کریں تاکہ جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا نا تو آپ سے خود با خود ہی لوگ جو اسے ہیں مسخر ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے بلکل بھی پریشانی ہونا سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ دل چھوٹا نہ کیا کریں اگر گھر میں کوئی لڑائی چھگڑا پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے محبتوں کی کمی ہے تو یہ عمل آپ کے لئے ہے یہ عمل کافی ہے کسی کو اپنی محبت میں دیوانا یا پاگل کرنے کا مجرب عمل ہے یہ دنیا میں آپ کا پیارا کسی بھی کونے میں اس کو بھی حاضر کرنے کا عمل ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ عمل ایک دفعہ ضرور کر کسی کو منانے کے لئے رشتوں کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور اگر رشتہ نہ ہو تو یہ بس ایک نقش آپ تیار کریں اپنی بازوں پر بان لیں اب رشتے کے لئے فلان ابن فلان آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آلہ ہو جس سے آپ رشتہ کر رہے ہیں یا رشتہ کے لئے جانا ہے یا بات پکی ہونی ہے تو پھر اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ٹھیک ہے یہ آپ میرے اگر والدہ کا نام نہ بھی پتا ہو تو کوئی بات نہیں اس کا نام تو پتا ہے نا تو باقی دلوں کے بھیت اللہ پاک جانتے ہیں آپ کس لئے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو آپ نے نقش جونسہ ہے رشتوں کے لئے بھی اور جو آپ نے یہ بنا کر آپ نے اپنی سیدھی بازوں پر باننا ہے سیدھی بازوں پر ایک دن سیدھی بازوں پر باننا ہے اگر آپ کا پیارہ ایک دن میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو پانی میں بھگو کر آپ نے کسی پانی کو جب اس کا کلر مارکل کا نکل آئے تو پھر آپ اس کو دیوار پر ڈال دیں یا کہیں پر بھی اللہ کے نام کی یہ حروف ہے تو پھر ان کا بیعت بھی نہ کیجئے گا ان کو کسی بھی ایسی انچی جگہ پر رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے پھر اگر آپ کا پیارہ دوسرے دن کا عمل بتا تین دن کا عمل ہے دوسرے دن کی بات کر رہی ہوں اب اس نقش کو جونسہ ہے رات کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سوچیں بازو سے اتاریں تکیہ کے نیچے رکھ کر سوچیں یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے پھر تیسرے دن آپ نے یہ اپنی بازو پر باندھ دینا ہے آپ کا کام ہو جائے گا ہم دلیلہ اب عمل یہ تو اپنے بازو پر باندھ دیا یہ میں نے بازو کا نقش کا عمل دیا ہے پڑھائی کے لیے آجیں زکاعت اس کی کچھ بھی نہیں ہے کوئی زکاعت کوئی مٹھائی کوئی صلاح کی چیز نہیں ہے وقت اس کا جو ہے رات کا عمل کا یا ودودو یا ودودو بحق کے ٹھیک ہے اس کا وقت رات کا ہے ٹھیک ہے رات کو کسی بھی ٹائم پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دن جمعت المبارک سے شروع کریں جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دنی عمل اپنا پورا کر لیجئے گا درود پاک گیارہ بار پڑھنا ہے یا ودودو جب پڑھیں گے نا سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروشی ضرور پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے نماز کی پبندی ہے نماز نہ چھوڑیے گا ٹھیک ہے عمل کی تعداد جونسی ہیں تین سو تیس بار ہے تین سو تیس بار کم نہ ہو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے یا ودودو کا عمل پڑھنے کے لیے میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں یہ آپ نے نقش تیار کر کے بازو بے پاندھا پہلے دن پہلے دن کا عمل یہ ہے ٹھیک ہے تین دن ایسی عمل کرنا ہے لیکن نقش کا طریقہ تھوڑا سا چینج کر دینا ہے جب دوسرا دن آئے تو تکیہ کی نیچے رکھنا ہوتا ہے اسے ٹھیک ہے تو اب آپ نے پڑھنا کیسے ہیں اول آخر دروشیف کے آپ کو سمجھ جاگی گیارہ گیارہ بار اور یا ودودو یا ودودو بی حقی ٹھیک ہے پھر سے یا ودودو یا ودودو بی حقی جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھ لیں گے نا یا ودودو یا ودودو بی حقی یا ودودو یا ودودو بی حقی پھر آپ نے تیتیس سے چونتیس مرتبہ جب آپ نے یہ پڑھنا دیکھیں اول آخر دروشی پڑھ لیا ہے اپنے پہلے ٹھیک ہے تو اب آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو بی حقی چونتیس مرتبہ چونتیسویں مرتبہ پر آپ نے یہ لفظ عطا کرنے پھر آپ نے اپنا نام بولنا ہے پھر اپنے پیارے کا نام بولنا ہے پھر سے آپ نے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر سے اپنا نام اپنے پیارے کا نام پھر سے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اپنا نام اپنے پیارے کا نام اس طرح کرنا ہے یہ من ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آخر میں آخر میں اگر زیاد کم از کم پانچ مرتبہ تو آپ نے یہ عمل میں نام اپنے پیارے کا ضرور لینا ہے تصور قائم کر لیں اب تصور کیسے قائم کریں گے پہلے تصور کو دس منٹ دیکھیں تصور قائم ہو جائے گا آخر کار آپ نے اپنے پیارے کو تو دیکھا ہی ہوگا نا تو اس کا تصور آسان ہو جاتا ہے تو تصور جونسہ ہے آپ تھوڑتے دیکھیں تصور قائم ہو جائے گا جب تصور قائم ہو گئے نا تو پھر بے شک تصور دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں وہ دل میں آ جائے گا دل میں جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ جو نقش ہے دعا ہے ذکر ہے وظیفہ ہے عمل جو بھی آپ اس کو نام دیں اس تک ہو جائے گا یہ جو آپ کا پیارا ہے نا یہ فلاں بن فلاں یہ سن رہا ہے آپ کی بات سن رہا ہے یہ بات یاد رکھیے گا تو پریشانی ہو تین دن یہ عمل کریں عمل تین لین کا ہی ہے اگر ایک دن میں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ایک دن ہی اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے ہفتے میں صرف تین دن کا یہ عمل ہے پورے ماہ میں بھی تین دو دیوار پر ڈال دیجئے گا پھر اگر یہ کام دوسرے دن ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے دعا کر کے ختم کر دینا ٹھیک ہے اپنے عمل کو کمپلیٹ کر دینا تیسرے دن الحمدللہ اللہ پاک کرم کر دیں دیسرے دن عمل جب بھی آپ کریں ایک دفعہ مجھے ضرور بتاتی جئے گا ایک تو میں آپ کا حسار کر دوں گی آپ کے لئے دعا کر دوں گی آپ کے لئے حسار کرنا بہت ضروری ہو جائے گا عمل میں تو مجھے جب بھی کوئی عمل کریں میرے چینل پر آ کر فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹرگرام پر جس کر پر بھی آ کر تو آپ نے مجھ سے ضرور رابطہ ایک دفعہ کر لینا عمل کرنے سے پہلے تاکہ آپ کی بہن آپ کا ساتھ دے سکے بھائی کی انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو سیطن و رسیتہ فرمائیں کوئی بات سمجھنائیں ضرور پوچھیں غلط قسم کی عامل لوگوں سے دور رہیں اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں اللہ کے کلام سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہوگا جادو جنات شیاطین یہ مسئلہ آپ کا حل کر بھی دیں لیکن اس سے ڈبل آپ کا پھر خراب ہو جائے گا سب سے زیادہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں آٹھ سال میں ماشاءاللہ آٹھ سال ہو گئے عملیات کو تو سب سے زیادہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو مدرسے میں بھی لوگ آتے ہیں اور جو آن لائن پوچھتے ہیں سب سے زیادہ جو چیزیں جو عامی لوگوں کے پاس خواتین آتی ہیں خاص کر ان کے سر کا دھر دینے ٹھیک ہوتا ان کے جسم قدر ٹھیک نہیں ہوتا بھائی لوگ ہیں ان کا کاربار میں دینے لگتا اس قدر نقصان آپ کو یہ عامی لوگ پنچا چکے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں سے بچیں پیارے بہن بھائیو میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ ہمارے مدرسے میں آئیں ہم سے مدد لیں میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اللہ سے مدد مانگیں اگر اللہ پاک نے آپ مناسب سمجھا آپ کو مدرسے میں اپنی بہن سے بات کرنا تو میری آپ سے بات ہو جائے گی اگر اللہ پاک نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا آپ کی بات کبھی بھی مجھ سے نہیں ہوں گی پیارے بہن بھائیو ٹھیک ہے تو اکل جن کے مصبوط ہوں کامنی کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ کوئی بات نہ سمجھائیں ہزار دفعہ پوچھیں ٹھیک ہے یہ مدرسہ ہے فاطمت زہرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ